شریمت بھگوات گیتہ پہلا ادھیائے ارجن وشاد یوک نامک ادھیائے اس میں سنتالیس لوگ ہیں پہلے سے یارویں سلوک تک دونوں سیناؤں کی پردان پردان شور ویروں کی گنہ اور سمرت کا قطن کہا گیا ہے شلوک بارہ سے انیس تک دونوں سیناؤں کی شنک دھونی کا قطن ہے اور شلوک بیس سے ستائیس تک ارجن دوارا سینان ایرکشن کا پرسانگ یہ اس چپٹر کا پہلا حصہ ہے اور دوسرے حصے میں شلوک اٹھائیس سے سنتالیس تک مو سے ویابت ہوئے ارجن کی قائرتہ سنے اور شوک یوکت بچن میں لوکمت نیوز کا ابھار پرکٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ بہت اچھی ایک پکچر کے ساتھ یہ ایڈنگ دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ پہلے شلوک میں ہی چھپا ہے ہر ڈرس سے جیتنے کا رہے سے یہ بلکل ٹھیک بات ہے پہلے شلوک سے ہی پتا چلتا ہے کہ کیسے گوراہت ہوتی ہے کسی بھی وشے کو سوچنے کی اور آگے جا کے اس کا سمہ دھان بھی بتایا گیا ہے درت راشتر بولے ہے سنجے دھرم بھومی ارکرکشیتر بین اکترت ید کی اچھا والے میرے اور پانڈو کے پتروں نے کیا کیا سنجے بولے اس سمیں راجہ دریو دھن نے بیوہ کار رچنا یکت پانڈووں کی سینہ کو دیکھ کر اور دروناچاری کے پاس جا کر یہ بچن کہا انہوں نے کہا اے اچارے آپ کے بودیمان شش درپت درشت درمن دوارا یوہ کار کھڑی ہوئی پانڈو پتروں کی اس بڑی بھاری سینہ کو دیکھئے اس سینہ میں بڑے بڑے درنشوں والے اور ید میں بھیم اور ارجن کے سمان شور ویر ساتے کی اور ویرات اور مہارتی راجہ درپت درشت کےتو اور چیکیتان تتھا بلوان کاشی راج پوریجت کنتی بھوج اور منشوں میں شریشت شیوی براکرمی یودھا منیو تتھا بلوان اتم موجا سبھدرا پوتر ابھی منیو ایم دروپتی کے پانچوں پوتر یہ سبھی مہارتی ہیں یہ براہ منشریشت اپنے پکش میں بھی جو پردان ہیں ان کو بھی آپ سمجھ لیجئے آپ کی جانکاری کے لیے میری سینہ کے جو جو سینہ پتی ہیں ان کو بتلاتا ہوں آپ دروڑا چارے اور پتامہ بھیشم تتھا کرن اور سنگرام ویجائی کرپا چارے تتھا ویسے ہی اشو تھامہ وی کرن سومدت کا پوتر پوریشوا اور بھی میرے لئے جیون کی آشا کو اتیار کرنے والے بہت سے شورویر انیک پرکار کے شاستر شاستروں سے سجد اور سب کے سب ید میں چطر ہیں بھیشم پتامہ دوارہ رکشت ہماری سینہ سب پرکار سے اجائے ہیں اور بھیم دوارہ رکشت ان لوگوں کی یہ سینہ جیتنے میں سگمہ اس لئے سب مورچوں پر اپنی اپنی جگہ ستھ رہتے ہوئے آپ لوگ سبھی نسندے بھیشم پتامہ کی سب اور سے رکشا کریں کورو میں بریدھ بڑے پرتاپی پتامہ بھیشم نے ان دریودن کے ہرش اتپن کرتے ہوئے اچھ سورس سے سینہ کی دھاڑ کے زمان گرج کر شنک بجایا اس کے پچھات شنک اور نگارے تو تھا ڈھول بریدنگ اور نرسنگے آدھی باجے ایک ساتھ ہی بج اٹھے ان کا وہ شبد بڑا بھیانگ کر ہوا اس کے ان انتر سفید گھوڑوں سے یوکت اتم رتھ میں بیٹھے ہوئے شریف کرشن مہاراج اور ارجن نے بھی علاوکک شنک بجائے شریف کرشن مہاراج نے پانچ جن نامک ارجن نے دی ودت نامک اور بھیانک کرم والے بھیم سین نے پونڈر نامک ماں شنک بجائے کونتی پوتر راجہ یودشتر نے آنان تبجائی نامک اور نکول اور سہدیب نے سوگھوش اور منی پکشک نامک شنک بجائے شریف درشو والے کاشی راج اور مہارت شریف کھنڈی ایم ترش دمنا تتہ راجہ ویرات اور اجی ساتھ کی راجہ دروپد ایم دروپدی کے پانچوں پوتر اور بڑی بچا والے سبھدرا پوتر ابی منیوں ان سبھی نی راجن سب اور سے الگ لگ شنک بجائے اور اس بیانک شبت سے آکاش اور پرتوی بھی گونجنے لگے دارت راشتروں کے ارثات آپ کے پکش والوں کے حردے ودیر نہ ہو گیا جو ہی پارت ید کے لیے جھٹے ہوئے ان قربوں کو دیکھو اس کے بعد پرتہ پوتر ارجن نے ان دونوں ہی سیناؤں مستد تاؤ چاچو دادو پردادو گروہوں کو ماماں کو بھائیوں کو پوتر کو پوتروں کو تتہ میتروں کو سسروں کو اور سروہدوں کو بھی دیکھا اون کی اپستتی بندوں دیکھ کر ویکونتی پوتر ارجن اتینت کرنا سے یک دھو کر شوک کرتے ہوئے یہ بچن بولے یہاں تک میں نے پہلا پارٹ لیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا وہ دوسرے پارٹ میں پرست کروں گا